اسلام علیکم بلوگر ٹوچوریل کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں حسن رضا حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے امیج گیلوی کس طرح سے کریئے کی جاتی ہے اپنی بلوگ بلوگ کے اندر ہم امیجز کو گیلوی کی طرح پر کس طرح سے لگا سکتے ہیں میرے یوٹیوب کے اوپر ایک کمنٹ آیا تھا تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ گیلوی کیسے بنای جاتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ بلوگ کے اندر ہم اپنی بلوگ پوسٹ کے اندر کس طرح سے گیلوی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ھٹی ایمل کوڈ ہے جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس میں امیجز جو ہے وہ لگائیں گے چاہے امیجز کسی بھی سائز کی ہوں وہ ایک گیلوی کی شیپ میں آ جائیں گی تو چلیے سب سے پہلے آپ نے بلوگر پر جانا ہے اس کو لوگن کر کے رکھنا ہے اپنے اپنی وہ پوسٹ اپن کرنی ہے جس میں آپ لگانا چاہتے ہیں میں ایک نیو پوسٹ پر کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک نیو پوسٹ کے اندر کر کے دکھاؤں گا میں اس کا ٹائٹل میں ایک لیتا ہوں ایمیج کیا لوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ھٹی ایمل فورمیٹ میں چلے جائیں گے اور اب آپ کو وہ کوڈ دکھاتا ہوں وہ کوڈ ہے یہ ٹی بل والا ٹی بل سٹائل ویٹھ ہنڈر پرسنٹ اس کوڈ کو آپ نے چینج نہیں کرنا دوسرا سٹاپ ہے ٹی آر والا ٹی آر سے لے کر ٹی آر کے کلوزنگ ٹی آر کے اندر جو ہم ٹی ڈی کوڈ استعمال کریں گے یہ ایمیجز کو گیلری کی شیپ دے گا یعنی یہاں پر آپ کا ایمیج کا کوڈ آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ٹیکسٹ کو اس ایمیج کے نیچے دینا چاہیں گے تو وہ بھی اسی لائنز کے اندر آئے گا ٹی ڈی اور کلوزنگ ٹی ڈی کے اندر آپ نے ایمیج کا کوڈ دینا ہے اگر آپ کو مزید ایمیج چاہیے ایک ہی پوسٹ کے اندر تو آپ اسی ٹی آر کے اندر ایک اور ٹی ڈی کا کوڈ استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کو ٹی آر کے جو ہے ایک نیو لائن میں ایک نیو رو میں بنانا چاہتا ہے تو پھر آپ کو ٹی آر سے لے کر پھر کلوزنگ ٹی آر کوپی کر کے اس کے اندر ایک اور اسی پیسٹ کرنا ہی نہیں اسی کوڑ کو دبارہ پیسٹ کریں گے تو آپ ایک اور رو کریٹ کر پائیں گے تو چلی اس کوڑ کو میں کوپی کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوئی کیسے ہوگا کنٹرول سی ہم نے کر دیا ہے اس کوڑ کو موچے کرتا ہوں اور یہ کوڑ آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹی ڈی ہے اور اس ٹی ڈی کے اندر اپنے ایمیج پہ آپ نے کلک کرنا ہے کوشش کر دیگا کہ آپ وہ ایمیجز پہلے سے اپنے بلوک کے اندر فٹ رکھے جائے سے میرے پاس ہی ایمیجز موجود ہیں تو میں ایمیج سے ایک ایک ایمیج کو جو ہے ون و ون چوز کروں گا لائک اس ایمیج کو میں نے سلکٹ کیا ابھی کچھ ہے کہ ایمیج کی لائنمنٹ کس طرح سے لگانے ہیں اپنے لائفٹ سینٹر رائٹ کس طرح سے اپنا چاہتا ہوں اسے نن چوز کروں گا اور ایمی سائز آپ نے رکھنا ہے جس طرح کا آپ کو چاہیے میں اس وقت سمال پہ کلک کروں گا اور اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہوئے ہو گیا ایک اس کے علاوہ اب ہم سیکنڈ پہ چلتے ہیں جو کہ یہ ہے اور سیکنڈ ایمیج پہ اس کے بعد ہم دوبارہ اسی فرام بس بلوک پہ جائیں گے اور سیکنڈ ایمیج کو چوز کریں گے اور اسے بھی پھر اوکے کر دیں گے اسی طرح سے ہم تیسری ایمیج پہ جائیں گے اس پہ کلک کریں گے اور اس بلوک پہ جائیں گے اور جو لاسٹ ایمیج ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ سیلیکٹ کر دیں گے اوکے کر دیں گے یہ کام ہو گیا میں اس کو فنش کر دیتا ہوں یا لیک پبلش کر دیتا ہوں پبلش ہماری پوشٹ ہو چکی ہے اور اب یہ پہ گا کہ آپ اس کو پوشٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے پوشٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کینسل کریں گے اوکے اگر ہم اس کو ویو کر لیتے ہیں ایک گالری کس طرح سے ہمیں نظر آئے گی تو دیکھ لیتے ہیں گالری صحیح سے بڑھنی ہے یا نہیں تو جی دوسرک گالری بن چکی ہے یہ دیکھئے ایمیجز چاہے جس بھی سائز کی ہو وہ ایک ہی فورمائٹ میں آ جائے گی ایک ہی رو میں آپ کو شو ہوگی تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ تینوں ایمیجز ایک ساتھ اپن ہوں گی اس طرح سے آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور ایمیجز ریسپونسیو گالری ہے اس کو بہ آسانی لوگ وزٹ کر سکیں گے مزید کوئی سوال ہو آپ ویڈیو کے کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو یہاں سے یہ دیکھئے سبسکرائب بھی کریں فولو کریں مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اجازت اللہ حافظ